ہلو جی اسلام علیکم کیا حال چال آپ سب کا ای ہوب کہ آپ سب ٹھک تھا خوش باش ہوں گے تو جناب آج میں پھر سے آگئی ہوں آپ سب کے لیے ایک ولوگ لے کے یار میں روز سوچتی ہوں کہ میں بڑے اچھے اچھے پیارے پیارے ولوگ بناوں باہر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور شور کی آواز آپ کو آئے گی پر کوئی نہیں منیج کر لے نا آپ لوگ میں روز سوچتی ہوں اچھا جی میں ولوگ بناوں ولوگ بناوں پر اس کے بعد پھر میں مصروف اتنی ہو جاتی ہوں یہ کام کرنا ہے امی کا کام کرنا ہے مروہ کا کام کرنا ہے احمد صاحب آگئے کیونکہ اکیلی ہوں اور کام والی بس اپنے کام کر کے فٹا فٹ جانے کی کرتی ہے تو سارے کام کو دیکھنے پڑتے ہیں تو اس لیے پھر ہوتا ہے کہ یار جو موبائل پکڑ کے بنانی ہے ویڈیو سے اچھا کہ پانچ منٹ کا کام جو دس منٹ میں ہونا ہے وہ پانچ منٹ میں ہی ختم کرلوں جناب انہی مصروفیت میں زندگی گزر جاتی ہے اور روز میرا سکتا ہے کہ اچھا اب 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 اور اب میرے خیال میں مجھے سیریس ہونا چاہیے اور ہونا پڑے گا کیونکہ نہیں تو جو میں نے اتنی محنت لگا کے اپنا چینل مونٹائز کروایا تھا وہ ڈی مونٹائز ہو سکتا ہے کیونکہ سیڈ نیوز یہ ہے جو میں بتانے کے لیے آئی ہوں کہ احمد کا چینل ڈی مونٹائز ہو گیا ہے جناب ہوا کچھ اس طرح سے کے ساتھ ماں ہو گئے تھے انہوں نے کوئی ویڈیو کوئی ڈیل کچھ بھی نہیں ڈال دی تھی اور یوٹیوب نے کہا کہ ہم آپ کا مونٹائز جو ہیں وہ واپس لیتے ہیں اور آپ کا چینل کرتے ہیں ڈی مونٹائز اچھا جی اب ان کو پتہ اس طرح چدا جب وہ باکو گے اور اپنی ٹرپ کے جو انہوں نے ولوگ ہے وہ اپلوڈ کرنے لگے تو پھر جی میل آئی یوٹیوب کی طرح سے بھئی آپ ریگولر نہیں ہیں آپ ہمیں لیکن یوٹیوب کو لگے سیریس نہیں ہیں تو ہم آپ کو کر رہے ہیں بھئی ڈی مونٹائز تو احمد کو بہت دکھ ہوا کہ بھئی میرا چینل ڈی مونٹائز ہو گیا تو اب وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں اور باکو سے ریلیٹیڈ اور آج کل جو ٹرائیول ہسٹری بنانے لوگ لگے ہوئے ہیں اور وزر وزر اتنے سارے ریجیکٹ بھی ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں بہت ساری انفرمیشن ان کے ولوگ میں ہے تو آپ جا کے ضرور دیکھے گا ان کا ولوگ اچھا جی تو یوٹیوب نے آج کل کیا کیا ہے یوٹیوب نے جو بندہ سیریس نہیں ہوگا اس کا چینل وہ کر دیں گے ڈی مونٹائز اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر ایک بار چینل ڈی مونٹائز ہو گیا تو آپ کو یہاں تو ٹین ملین شورٹس چاہیے یہاں پھر آپ کو پھر سے وہی پروسیجر ہوگا آپ کا کہ آپ کو چار ہزار مینٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنے پڑیں گے تو میں نے جب یہ دیکھا میں نے کہا نہیں بھئی سیریس ہو جاؤ کیونکہ بڑی مشکل سے مونٹائز ہوتا ہے چینل تو پھر میں نے کہا چلیں بھئی آج سے ہم ولوگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور بچہ چھوٹے چھوٹے سے ولوگ بنائیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا آپ کا ٹائم بھی نہیں ویسٹ ہوگا اور میرے لئے بھی ایزی ہو جائے گا تو آج سے ہم بنائیں گے ولوگ آپ کے لئے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ابھی کون اٹھ کے آیا ہے یہ جناب میرا کاکہ منہ اٹھ گیا ہے اسلام علیکم یہ کاکہ میرا بہت آنگ کرتا ہے یہ کاکہ بہت بہت آنگ کرتا ہے راستے میں کوئی نینی نہیں آئے گی اور بابا ابھی تک نہیں آئے جی اور سب سے بھڑا مسئلہ آپ کو بتاؤں میں کیا ہوتا ہے آج فرائیڈے ہے اور موسیلی آپ نے دکھا ہوگا جو بزنسمن ہوتے ہیں وہ فرائیڈے کا آف لیتے ہیں تو میرے میاں صاحب کو آف تھا پر یقین کریں مطلب مجھے لگتا ہے بزنسمن سے اشاردی کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ آپ نے پلان کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد جیسے اس بندے کو کون آتی ہے تو وہ کہتا ہے بار میں جائے پلان بھئی میرے کاروبار بھڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے اور میں بھئی جا رہا ہوں تو مجھے کبھی کبھی اس چیز سے بہت غصہ جرتا ہے اور میری اس بات پر احمد کے ساتھ اکثر لیرائی ہوتی ہے پر پھر کام بھی تو کرنا ہے کمانا بھی تو ہے یہ دیکھیں جناب کتنا پیارا ویدر ہے دوپہر میں بھی اتنا پیارا ویدر تھا اور میری جو دھوڑ لگیا آف اللہ میری آج جو دھوڑیں لگی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہاں سے کپرے دھونے والی کپرے دھوڑ ہو کے گئی ہے اور اس کے بعد جناب میں اٹھی ہوں آنٹھی آ اور ایک دام باری شروع تو میں فٹا فٹ بھاگی ہوں میں اور مروہ مروہ نے اپنے سارے کپرے اٹھائے میری بیٹی نے میری بہت ہیلپ کی آج تو مروہ نے فٹا فٹ اپنے کپرے سارے پکڑے وہ اندر لے کے آئی اور میں نے پھر باقی کے کپرے سمیٹے تو میری بچی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی ہے جب اس کو پتا ہو کہ اچھا کام زیادہ ہو گیا تو میری ہیلپ کروا دیتی ہے اور اس کے علاوہ احمد کا ویٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں نہیں تو پھر چائے بناتی ہوں میں ابو تو آگئے ہیں تو چائے انجوائے کرتے ہیں اس پیارے سے موسم میں ازانے ہونے لگ گئی ہے اب اب ازانے ہو چکی ہیں تو ہم اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ضرور میں چیز کہوں گی کسی کو بھی صحیح غلط نیک اور گنے گار کہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں بھنتا ہے ٹھیک ہو گیا میں دو دن پہلے ہی افتخار تھاکر کا دیکھ رہی تھی انٹرویو بہت مجھے باڈکاسٹ بہت پسند ہے میں بہت سنتی ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی چیز ایسی سننے کو مل جاتی ہے جو آپ کے بالکل دل پہ لگتی ہے وہ بات اور ان کی مجھے وہ بات اتنی اچھی لگی اور واقعی میں مطلب کہ ہمیں ایسا ہی سوچنا چاہیے جو لوگ دوسروں کے بارے میں بہت غلط غلط باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہی نیک ہیں اور ہم ہی سارا کچھ ہیں اور واقعی دنیا بھئی خرام ہے اس پورڈکاسٹ میں انہوں نے بتایا کہ میں ایک بار مولانا صاحب کے پاس گیا میں نے ان کو بتایا کہ میں فلمیں بناتا ہوں اور اس طرح اس میں ناج گانا سارا کچھ ہوتا ہے پر دوسری طرف میں اللہ اور اس کے رسول سے بھی بہت اور پیار کرتا ہوں تو مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے آیا میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں کی نہیں کر رہا تو وہ مولانا کہتے ہیں کہ دنیا میں کون ایسا جو صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کا کام صحیح ہے کس کا کام غلط ہے تو بس اپنے آپ کو صحیح رکھو نہ کہ دوسروں کو یہ جج کرو کہ بھئی وہ غلط وہ صحیح وہ فلانا وہ ڈھمکانا اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ایک بندے کے سو تو کیا پہاڑ جتنے بھی گناہ ہوں گے تو اگر وہ مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا اللہ تعالیٰ کو خدا جانے کون سی بات پسند آ جائے کہ ساری زندگی بندے نے گناہ کیا اور اینڈ میں نیکی کر کے وہ جنت میں چلا جائے پوائنٹ آؤٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ بھئی پوائنٹ آؤٹ کر دو یہ ایسا تو وہ ویسا تو پلانا وہ ڈھمکانا اور اپنے بارے میں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بھئی ہم ہم اپنے زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے ہم اپنے قدار سے کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے تو اس لئے پہلے بندہ اپنے آپ کو دیکھیں اس کے بعد دوسروں کو جج کریں اور جج کرنے کا تو میرے خیال میں کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی کو جج کرتے پر لوگوں کی فطرت ایسی ہے کہ کیا بندہ کر سکتا ہے بس جی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی جاؤں گی آج بڑی ساری باتیں آپ کے ساتھ کر لیے میں نے اور اب میں ماس پڑھتی ہوں اور اس کے بعد پھر چائی بھناتے ہیں تو چھنا آپ دیکھیں میں پھر بھول گئی بناتے ہوئے کہ میں نے ساتھ ساتھ و لاغ بنانا تھا یہ احمد کا سینڈویچ اور چائے یہ میرا سینڈویچ میرا پچارہ تھوڑا جل گیا اور یہ مرواہ نگٹس اور پاپ کون کا کمبو کھا رہی ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کی دیکھیں فل لوڈڈ چکن کے ساتھ آج میں نے یہ بنایا ہے سینڈویچز اور یہ احمد کی اور یہ میری اب ہم کھاتے ہیں کھاتے ہیں تو یہ جناب احمد کی ریل بن رہی تھی اور انہی کی میں نے ریل اٹھا گئے یہاں پر لگا دیا آج میں نے بنایا تھا کباب مسالہ کیونکہ میں بھول گئی تھی پھر سے کہ میں نے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے اور ساتھ میں یہ میں نے فرائی سیلڈ آج بنایا ہے جناب باقی ویڈیو بنانے کا مجھے ٹائم نہیں ملا گوڈ نائٹ کہنے کا اب مجھے یاد آیا کیونکہ مرواہ کی طبیعت خراب ہے اس کو فلو ہو گیا اور ٹمپریچر تھا اس کو تو اس کو مجھے دیکھنا زیادہ ضروری تھا تو با سب اس کو کھانا چاہنا کھنا کے میں نے سلا دیا اور احمد اپنے ویڈیو کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تو اب ہم سوتے ہیں تو میری اس طرف سے جناب اللہ حافظ اور ہائی ہوپس ہو کہ آپ کو آج کا بلوگ اچھا لگا ہو اچھا لگا لائک کمنٹ شیئر اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولئے گا اللہ حافظ اور میری بیٹی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا